میں ساتھ بجے صبح نکلتا تھا سکولوں کے اندر ساتھ سے گیارہ ایک بجے تک جب سکولوں کے ڈیفرنٹ اسیملی جاتا تھا اس کے بعد میں جاتا تھا دکانوں کے اندر پبلک کے اندر وہاں سے پیسے کٹے کرتا تھا میں آیا رات کو واپس کوئی ساتھ بجے میں ان دنوں میں فٹ بھی تھا کرکٹ وغیرہ کھیل کے ابھی ختم کی تھی میں اتنا تھکا ہوا تھا یہ میں نے ضرور لوگوں کو سنان ہے مجھے پتا ہے کالرز انتظار کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے میرا یہ سفر کیسے شروع ہوا تھا یہ آج سے تیس سال پہلے تو ایک پرانی سی ٹیوٹا میں نا کچھ تین آدم بیٹھے ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے پیسہ کٹھا کیا ہوا اب میں نے ان کو دیکھا میں نے سوچا کہ ان بچائروں نے میں ٹیوٹا بھی دیکھی کوئی کمز کا بیس سال پرانی تھی اب میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہی ہے انہوں نے کتنے پیسے کٹھے کی ہوگی میں تھکا ہوا براد میں نے کہا دیکھو فکر نہ کرو میں بس تھک گیا ہوں وہ کہے نیجی ہم نے پیسے کٹھے کیوں آپ نے چلنا ہمارے ساتھ چلے میں گاڑی میں وہ مجھے گاڑی میں بٹھا گئے گاڑی بھی ایک دو جگہ خراب ہوگی رکھ کے بڑی مشکلوں سے پہنچے پیچھے زیادہ دور نہیں جا رہا تھا شاو کی گاڑی تھی میرے زمان پاکے پیچھے اب جب وہاں پہنچے اب میں نے کہا کدھر ہے پیسہ وہ نے کہا جی بس ادھر ہی ہے وہ مجھے گلیوں سے لے گئے گوہ گنڈی گلیاں بو آ رہی ہے کوئی تنی در در کر کے میں بڑا غصے میں میں کہا کدھر ہے پیسہ ابھی میں پولٹیکس میں نہیں آیا تھا میرا صبر اب اتنی تھا جو آ جائے تو میں کہا کدھر ہے پیسہ وہ کہا جی بس ادھر ہی آئیے کیسے خیر میں اندر سے غصے میں پہنچے جناب ایک مسجد میں لے گئے میں نے کدھر ہے پیسہ انہوں نے کہا جی فکر نہ کر یہاں ہے اب میں مسجد میں کھڑا ہوں میں اتنے دیکھ رہا ہوں پیسہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ عمران خان مسجد میں آگے جس نے پیسے دینے ہے اتنے آگے اچھا میں تقریباً بس اس کو مارنے سے یعنی پکڑنے لگا تھا ابھی میں غصہ ہی اس پہ کر رہا تھا کہ میں نے کہا تم نے کیا کیا میرے ساتھ اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ ساری مسجد بھار جاتی ساری مسجد میں لوگ آ جاتی جب میں وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں غریب ترین لوگ بچارے کسی نے پانچ رپائے پکڑے ہوئے ہیں کسی نے کوئی دس رپائے پکڑا ہوئے ہیں غریب لوگ اب جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا دیکھا میں بالکل بڑا میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ میں نے غصہ چڑھایا ہوا میں نے ان کو کہا دیکھیں فکر نہ کریں آپ کے پیسے کے بغیر میں یہ ہسپیل بنا لوں گا آپ فکر نہ کریں آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس پیسے کی آپ یقین کریں وہ میری زندگی میں میں کبھی نہیں بھولتا وہ لوگ غریب ترین لوگ کوئی کہا جی میرا بیٹا مار گیا تھا وہاں وہ اس نے جانا تھا ہسپیل پتہ نہیں وہ مار گیا کوئی دو تین ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ میں کبھی نہیں پانچ روپے دس روپے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ خیر وہ ایک ایسا بلو ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جلدی سے بات کیجئے گے عمران خان صاحب میرے نام جہانزیب خان ہے میں پاکستان تحریک انصاف مینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں خان صاحب کو میری آواز پہنچ رہی ہے جی جہانزیب اسلام علیکم میں بہت مختصرا اس سے پہلے ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی کال کی انہوں نے بتایا ہمارے یہاں پہ ساتھ انٹر پارٹی الیکشن ختم ہوئے تھے اور اس کے فوراں بعد میں ایک بندے کا نام ضرور لینا چاہوں گا چونکہ شاید آپ کے بھی تک یہ بات نہ پہنچی ہو فیصل جاویز جو اس کو حوث کر رہے ہیں اس وقت ان سے میں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں جلدی سے یہ کہا کہ کوئی ایسی چیز کریں جو فلڈ وکٹمز کے لیے بہت جلدی سے ہم پیسہ کٹھا کر سکے سو صرف لندن سے صرف لندن کی تیم میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹوئنٹی فائزن پاؤنڈ پاؤنڈ جو ہے وہ جنریٹ کر لیے ہیں ہماری لندن کی جو الیکٹر ٹیم تھی وکاس سازر پریزیڈنٹ ہیں وہ لیٹ کر رہے تھے اور اس میں سر امپورٹنٹ جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے بڑی تعداد آرمنی جو لوگ دس پاؤنڈ بیس پاؤنڈ 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 ہنڈڈ پاؤنڈ دے سکتے تھے ویڈن ٹوئنٹی فور آورز ہم نے ٹوئنٹی فائزن پاؤنڈ ریز کی ہے ماشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ ہم آپ نے چانل کر کے پاکستان پہنچائیں گے اس کی بڑی ویلیو ہے اس لیے کہ دیکھیں جب بائیس کور پاکستانی ہیں ہم جب یہ طاقت سمجھ جائیں بائیس کور پاکستانیوں کی بائیس کور بڑی دنیا ہوتی ہے صرف جیسے جیسے ہم قوم بنتے جائیں گے اور مجھے پہلی دفعہ پہلی دفعہ میری چھبیس سال کی پولٹکس میں پہلی دفعہ میں پاکستانیوں کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے ہم قوم بنتے جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بیرونی ملک کرزہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں ظلت دیا ہے وہ ہمارا شباز شریف کہتا ہے نا کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مجھوور ہوں تو وہ یہ ہم جب پرائیم منسٹر یہ مانگتا ہے تو ساری قوم کے لیے شرمندگی ہوتی ہے اور اگر ہم سب مل کے جس وقت جتنی بھی حیثیت کے مطابق جب کانٹریبیوٹ کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا ہم اپنا کرزہ اتار سکتے ہیں پرابلم اس وقت ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب ایک دار جو صاحب حیثیت ہے انہوں نے اپنا پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوئے ہیں جو محنت کاش ہے جو آپ سب باہر جب جاتے ہیں پاکستان یہ جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں یہ چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ پیسہ نہیں آرہا مجھے یقین ہے جیسے جیسے ہم یہ قوم بنتے جائیں گے یہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ اللہ ایک قسم کا اپنے چیلنج بھیج رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک قوم بنو اور وہ قوم بنو جو کہ پھر ایک دوسرے کی مدد کریں وہ نہ قوم بنے کہ طاقتوار کے پیسے باہر پڑے اور کمزور بچارہ یہاں پیسے بھیجتا ہے جی ٹرانسویشن جاری ہے آپ کالز کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ٹرانسویشن جاری ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہی آنپریسیڈنٹڈ لیول کے فلڈز آئے ہیں اور بہت تباہی پھیلی ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروروں ہمارے پاکستانی بہن بھائی بہت مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں اور یہی موقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان کی جتنی جتنی پاسیبل ہو سکتی ہے ہم ان کی مدد کریں اس سلسلے میں عمران خان صاحب ایک انہوں نے ٹیلی تھون رکھا ہے please please be a part of it and donate to this effort very generously and may Allah reward you for it thank you very much پیسی ہے یہ دارِ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں گاہے آس چلیں بھڑکن ہے پنجاب بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے انسان کی خلق کا شاید یہی ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ وہ مصیبت کے وقت دوسرے انسان کی کتنا کام آتا ہے یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے اور ہم ایک انسان ہو کے دوسرے انسان کو مشکل میں دیکھ کے اپنے گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگر فائنانشل نہیں تو فیزیکلی وولنٹیئر کریں جس طرح سے جو آپ کی کپیسٹی ہے ہمارے جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں ان پہ جو مصیبت آئی ہے ان کی مدد کریں ہاتھ بڑھائیں اور سب سے دکھی اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ انڈر پریولیجڈ بہن بھائی ہی ہمیشہ سفر کرتے ہیں کیوں کیوں کیوں